کیونکہ عورت کو جو زیور ہے وہ سب سے بہترین شہدادیے کونین کی نگاہ میں وہ زیور ہے حیاء جو زیور سونے چاندی کے ہیں ان کی اہمیت بی بی کی نظر میں کچھ نہیں شہدادیے کونین نے بتایا بیٹی کو زیور دینا چاہتے ہو تو حیاء والا دو دنیا والا زیور ہر عمر میں اچھا نہیں لگ دو چھوٹی بچی کو کوئی میک اپ نہیں کرنے دیتا کریں تو باتیں کرتے بڑھی مائی کو بھی کوئی نہیں کرنے دیتا اس میں فکریں کستیں اس لیے پتا چلا کہ جسے دنیا میک اپ سمجھتی ہے وہ ہر عمر کی زینت نہیں اور جو میری مخدومہ نے فرمایا وہ بچمن میں بھی حسین ہے اللہ تعالی زندگی کرے امام حسین تمہیں سلامت دو وہ جوانی میں بھی حسین ہے وہ بڑھاپے میں بھی لا جواب ہے حیاء والا زیور بچمن میں بھی ضروری اللہ نہ کرے کشی عورت کے پاس یہ حیاء والا زیور نہ ہو بچمن میں گڑیوں سے کھیلتی ہے جوانی میں شوہر سے ریس لگاتی ہے بڑھاپے میں دامات سے جنگ لڑنے آ جاتی آل محمد عبد الرحمن اس لئے کائنات آدم و عالم بے مشروب نظیر شہزادی کونین بے مشروب نظیر مولی شاہبان نے کتاب کالی کر دیئے لکھ لکھ آپ کو معلوم ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا میں نے ایک مولی سے کہا شرم ہی نہیں آتی تمہیں بیٹیاں چار بتاتے ہو جہیز سے بی بی فاطمہ کا بتاتے ہو بیٹیاں مرشدی چار جہیز شر بی بی سامین اکرامی بڑا شور ہیں میں نے کہا کہ یہ حضور کی چار بیٹیاں کیوں بنائیں مولوی نے پانچ کیوں نہیں بنائیں تین کیوں نہیں بنائیں نبی کی حدیث ہے علی اور فاطمہ برابر انہوں نے دشمنی بھی برابری کی جتنے علی کے مقابلے پر بنائیں اتنی سیدہ کے مقابلے یہ حضور کی چار بیٹی ہیں میں نے کہا چار ہو یا چار ہزار نسل بیٹی سے چلی ہے حضور کی جو نسل چلی ہے کبلا جی تو چلی اس مجمع میں کئی شیعہ ہیں کئی سننی بسم اللہ سارے مسلمان کٹے تشریف فرما کئی سید بھی اہل سنت ہوتے ہیں بسم اللہ ٹھیک ہے اس مجمع میں بھی ہوں گے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے جو ہو بھی سید ہو بھی اہل سنت اسی سے پوچھ لو تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے آل محمد آپ کو سلامت رکھیں جو بندے یہاں مطمئن نہیں اپنے اپنے علاقوں میں جاناں پورے ملک کے بند میں یہاں تشریف فرمائے کسی خیر شیعہ سید سے پوچھو بسم اللہ کہ تو حضور کی کس بیٹی کی اولاد پتہ چل جائے گا نبی کی کتنی بیٹی ہیں